ائر ٹرانزٹ کی فلائٹ 236 ٹرانٹو سے لزبن کے لیے ٹیک آف کرتی ہے ٹیک آف کے ٹھیک دو گھنٹے بعد فلائٹ ایٹلانٹک اوشن کے اوپر 49 ہزار فیٹ کی ہائٹ سے فلائے کر رہی تھی کہ اچانک اس میں ایک ایرر آتا ہے جس نے سب کو چونکا دیا اس ایرر کے بعد پلین کے انجن فیل ہو جاتے ہیں اور پلین کا مزید فلائے کرنا مشکل ہو جاتا ہے 23 اگست 2001 رات کے نو بجے ائر ٹرانزٹ کی فلائٹ 236 ٹرانٹو سے لزبن جانے کے لیے تیار تھی اس فلائٹ میں 293 پیسنجر اور تیرا کریو میمبر تھے اس کو کیپٹن روبرٹ پیشے کنٹرول کر رہے تھے روبرٹ پیشے کا سترہ ہزار گھنٹے کا فلائٹ ایکسپیرینس تھا اور یہ ایرو پلین صرف دو سال پرانا تھا اس پلین میں رولز رویس کے دو پاورفل انجن لگائے گئے تھے یعنی پائلٹ اور پلین میں کوئی کمی نہیں تھی فلائٹ سے پہلے اس پلین میں 47 ٹن فیول ڈال دیا گیا یہ 7 گھنٹے کی نون سٹوپ فلائٹ تھی اسی لیے اس میں 5 ٹن ایکسٹرا فیول ایڈ کیا گیا تمام فلائٹ چیک کمپلیٹ کرنے کے بعد پائلٹ پلین کو رنوے پر لے جاتے ہیں اور ایٹی سی کی پرمیشن سے رات کے نو بجے ائر ٹرانزٹ کی فلائٹ 236 ٹرانٹو سے لزبن کے لیے ٹیک آف کرتی ہے رات کا وقت تھا اور تمام پیسنجر کیبن میں سو رہے تھے عام طور پر اس طرح کی فلائٹ میں پائلٹ کا زیادہ کام نہیں ہوتا پلین کا اوٹو پائلٹ سسٹم ہی سب کنٹرول کرتا ہے فلائٹ کو ٹیک آف کیے دو گھنٹے گزر چکے تھے پلین 39,000 فیٹ کی ہائٹ سے ایٹلانٹک اوشن کے بلکل اوپر فلائٹ کر رہا تھا فلائٹ کے ٹیک آف کرنے کے ٹھیک چار گھنٹے بعد رات کے ایک بجے پلین میں ایک ایرر آتا ہے پائلٹ پلین کے انجن نمبر ٹو میں ایک ڈیفرنٹ ریڈنگ نوٹس کرتا ہے پلین کے انجن نمبر ٹو میں اوئل کا ٹمپریچر کام اور اوئل پریشر زیادہ شو ہو رہا تھا پائلٹ نے آج تک ایسی سچویشن کبھی نوٹس نہیں کی تھی پائلٹ نے جلدی سے کینیڈا میں ائر ٹرانزٹ کے منٹرنس یونٹ سے کنٹیکٹ کیا اور انہیں تمام سچویشن اور ایرر کے بارے میں اگاہ کیا بدقسمتی سے منٹرنس یونٹ کو بھی اس ایرر کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں تھی ابھی تک فلائٹ میں کوئی مسئلہ نہیں تھا پائلٹ ریلیکس ہو گئے کہ شاید سینسر غلط انفارمیشن دے رہے ہیں تیس منٹس گزرنے کے بعد پائلٹ کے سامنے ایک اور ایرر ڈسپلے ہوتا ہے یہ ایرر فیول سے ریلیٹڈ نہیں بلکہ اوئل سے ریلیٹڈ تھا عام طور پر پلین کے دونوں ونگز میں فیول برابر ہوتا ہے تاکہ پلین کا بیلنس ڈسٹرپ نہ ہو لیکن اس ایرر میں پلین کے رائٹ ونگ میں فیول کی کونٹیٹی کم ہوتی جا رہی تھی یہ مسئلہ کوئی اتنا خاص نہیں تھا کیونکہ پائلٹ نے فیول کو دونوں ونگ میں ایکول کرنے کے لیے کروس فیلڈ والب کھول دیا جس سے فیول لیفت ونگ سے رائٹ ونگ میں جانا شروع ہو گیا اور پلین کا بیلنس منٹین ہو گیا اس سیچوئیشن کے ٹھیک دس منٹ گزرنے کے بعد کیپٹن کو لو فیول کی ورننگ شو ہوتی ہے پلین میں موجود دونوں پائلٹ نے اپنے کیریئر میں ایسی سیچوئیشن کبھی فیس نہیں کی تھی وقت کے ساتھ ساتھ فیول بھی کم ہو رہا تھا اور اب پلین کے دونوں ونگز میں اتنا فیول نہیں تھا کہ جس سے اپنا باقی کا سفر تیہ کیا جا سکے اب پائلٹ کے پاس پلین کو واپس ڈائی ویٹ کرنے کا بھی اپشن نہیں تھا اور پلین بالکل ایٹلانٹیک اوشن کے سینٹر میں پہنچ چکا تھا اس تمام سیچوئیشن میں پائلٹ کے پاس صرف ایک اپشن تھا ایزورز آئیلینڈ ایٹلانٹیک اوشن میں یہ آئیلینڈ پورتگیز ٹیریٹری کا حصہ ہیں جہاں ترسیرا نام کا ایک ائرپورٹ موجود ہے پائلٹ نے سین ایمریا ایٹی سی سے کونٹیکٹ کیا اور انہیں بتایا کہ فیول شوٹیج کی وجہ سے اس ائرپورٹ پر لینڈ کرنے جا رہے ہیں پلین میں صرف سات ٹن فیول باقی بچا تھا اور وہ بھی تیزی سے کم ہو رہا تھا پائلٹ کو کنفرم نہیں تھا کہ وہ اس ائرپورٹ پر لینڈ کر سکے گا یا اوشن میں لینڈ کرنا پڑے گا پلین میں صرف اتنا فیول باقی تھا کہ پلین صرف ٹونٹی فائف منٹس اور فلائے کر سکتا ہے جس سے ترسیرا ائرپورٹ پر پہنچنا پوسیبل نہیں تھا اس سیچوئیشن میں مینٹینس ٹیم نے کیپٹن کو انسٹرکشن دی کہ وہ پلین کو تھرٹی نائن تھاوزنڈ فیٹ کی ہائٹ سے بھی ہو گئی تو پلین کا واپس اس ہائٹ پر پہنچنا مشکل ہو جائے گا کچھ ٹائم مزید گزرنے کے بعد پلین کی انجن میں آگ پڑا کٹھی اس تمام سیچوئیشن میں پلین میں موجود تمام پیسنجر خوف زدہ ہو گئے جہاز میں ابھی صرف پانچ ٹن فیول باقی بچا تھا اور ایک انجن بھی فیل ہو گیا ایک انجن سے پلین کا مزید کروز کرنا بہت مشکل تھا اسی لیے پلین کا الٹیٹوڈ کم ہونا شروع ہو گیا پلین ترسیرا ائرپورٹ سے صرف دو سو چالیس کلومیٹر دور تھا اور پلین میں صرف چھے سو لیٹر کا فیول باقی تھا کچھ ٹائم کے بعد پلین کا دوسرا انجن بھی فیل ہو گیا اور پلین ایٹلانٹیکوشن کے اوپر انجن کے بغیر گلائیڈ کرنے لگا دونوں انجن باندھ ہونے کی وجہ سے پلین کے اندر مکمل اندھیرہ چھا گیا اور ہر طرف سناٹا ہی سناٹا خوش قسمتی سے پلین کا اوٹو ٹربائن پلین کے ونگ سے باہر آ گیا اور ہوا کی سپیڈ سے صرف اتنی بجلی جنریٹ کرنے لگا جس سے پلین کے امپورٹنٹ ایکوکمنٹ چل سکتے تھے ابھی بھی ترسیرا ائرپورٹ ایک سو بیس کلومیٹر دور تھا اور پلین گلائیڈ کر کر کے تھرٹی تھاؤزنٹ فیڈ کی بلندی سے نیچے آ رہا تھا اور پائلٹ کو باقی کا سفر بھی اسی طرح تیع کرنا تھا پلین میں لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے مکمل اندھیرہ اور پنڈ راپ سائلنس تھا خوفناک بات یہ تھی کہ اگر پلین ائرپورٹ تک نہ پہنچا تو اسی اوشن میں لینڈ کرنا پڑے گا اسی لیے پلین میں موجود کریو میمبر نے پیسنجر کو پانی میں لینڈنگ کی حوالے سے پریپیر کرنا شروع کر دیا پائلٹ پلین کو میانویل سٹرائپ سے کنٹرول کر رہے تھے پلین کی ہائیڈ ٹو تھاؤزنٹ فیٹ پر منٹ کے حساب سے کم ہو رہی تھی اب صرف دو اوپشن باقی بچے تھے یا تو پلین اوشن میں لینڈ کرے گا یا پھر ائرپورٹ پہ پہنچ جائے گا ٹرسیرا ائرپورٹ ابھی بھی پندرہ کلومیٹر دور تھا اور پلین کی ہائیڈ تیرہ ہزار فیٹ سی عام طور پر اتنے ڈسٹنس پر پلین کی ہائیڈ ٹری تھاؤزنٹ فیٹ رکھنی ہوتی ہے اب اگر پلین کی ہائیڈ کو کم کرنے کے لیے پلین کی سپیٹ زیادہ ہو سکتی تھی جس سے پلین کریش ہو سکتا تھا ان تمام سیچویشن کو دیکھتے ہوئے پلین نے پلین کا ایک 360 ڈگری چکر لگوایا جس سے ڈسٹنس تو سیم رہا لیکن پلین کی ہائیڈ 5000 فیٹ تک کم ہو گئی لیکن پلین کی ہائیڈ ابھی بھی بہت زیادہ تھی اتنی زیادہ نہیں کہ ایک اور 360 ڈگری چکر لگوایا جا سکے تو پلین نے ایک بار پھر دماغ لڑایا اور پلین کا رخ رنوے کی طرف کر کے پلین کو S شیپ میں لینڈ کرنا شروع کر دیا جس سے پلین کی ہائیڈ کم کرنا آسان ہو گئی پلین میں انجن نہ ہونے کی وجہ سے رنوے پر لینڈنگ بہت خطرناک تھی آخر کار پلین ایک زور کے جٹکے سے رنوے پر لگا اور پلین کے آٹھ ٹائر بلاسٹ ہو گئے پلین کو رنوے پر سٹوپ کرنے میں بہت مشکل آئی لیکن سکٹنگ کی وجہ سے پلین سٹوپ ہو گیا اور رکتے ہی اس کے لینڈنگ گئر میں آگ بھڑک اٹھی لیکن ائرپورٹ کریو نے اس پر قابو پا لیا فلائٹ ٹو تھرٹی سکس پلین کی ہسٹری کا وہ پہلا اور آخری پسنجر پلین تھا جس نے ویڈاؤٹ انجن سب سے زیادہ گلائیڈ کرنے کا ریکارڈ بنایا لینڈنگ کے بعد جب پلین میں فیول لیکیج کے حوالے سے انویسٹیگیشن ہوئی تو پتا چلا کہ ٹرانٹو ائرپورٹ پر ٹیک آف سے پہلے مینٹینس کریو نے انجن کا ایک پارٹ چینج کیا تھا لیکن وہ پارٹ کسی اور پلین کا تھا لوس فٹنگ کی وجہ سے اس میں وائبریشن ہوئی جس نے فیول لائن میں لیکیج کر دیا اس کے بعد پلین میں ایک ایسا سسٹم انٹروڈیوز کیا گیا جس میں پائلٹ فیول لیکیج کے بارے میں بھی انفارمیشن لے سکتے ہیں ایک سال کے بعد روبرٹ پیشے کو ائر بس اے تری تھرٹی کی ڈیڈ سٹک لینڈنگ پر سپیریئر ائر مینشپ کا اوارڈ بھی دیا گیا آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی